گلبرگا جمعیت اہل حدیث کی جانب سے ملک کے موجودہ حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے تحفظ انسانیت کے نام سے ایک بہترین کانفرنس کا انہیخات عمل میں لائے جا رہا ہے آنے والی چودہ جنوری سنڈے بعد نماز مغریب تحفظ انسانیت کے انوان پار گلبرگا اول جیورگی روڈ تارفیڈ ایریا مزید آدم کے اپوزٹ جین ہوسٹل گراؤن میں آزیم و شان کانفرنس منخفرنس میں شیخ بدیوزمہ مدنی شیخ عبدالگفار صلافی شیخ عمران احمد صلافی اور دیگر کئی ملک کے مشہور معروف علماء اکرام تشریف لائیں گے تحفظ انسانیت کے انوان کے ساتھ ملک کے اہم موضوع پر خطابات کیے جائیں گے اس کانفرنس سے جوڑی تمام ڈیٹیل بتاتے ہوئے گلبرگا جمعیت اعلی حدیث کے صدر جناب بابا نظر محمد خان اور دیگر جمعیت کے ذمہ دار علماء اکرام نے پریس میٹ کر پوسٹر لانچ کیا اور پروگرام سے جوڑی تمام ڈیٹیل بیان کی ہیں تحفظ انسانیت کانفرنس کے نام سے بہت اہم پروگرام ہونے جا رہا ہے جس میں گلبرگا کے علاوہ یادگیر بیجاپور بیدر ریچور بیلاری اور پڑوسی ریاست تیلنگانہ اندرہ پردیش اور مہاراسترہ سے بھی لوگ اس کانفرنس میں تشریف لائیں گے اس پروگرام میں مرد کے علاوہ خواتین بھی شرکت کریں گے جن کے لیے خاص پردے کا احتمام کیا گیا ہے اور تمام لوگوں کے لیے ڈینر کا انتظام بھی کیا جائے گا پریس میٹ کے دوران جمعیت کے صدر بابا نظر محمد خان اور دیگر اہم علماء اکرام نے پوشٹر ریلیز کر تحفظ انسانیت کوئنفرنس کی ڈیڈل بیان کی ہیں مزید تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو این تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو پریزنٹی بی پیس اسلامی انٹرنیشنل سکول برانچ حگرگا روڈ اور مصبہ نگر گلبرگا سٹوڈنٹس گتنگ ایڈکیشن فر بوث دو ورلز بیسٹ اکڈیمک انگلیش ایڈکیشن دیپلومہ ان ارابک 2023 ادمیشن سٹارٹڈ کونٹاکٹ ان وزید سکول فر مور ڈیٹیلز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ گلبرگا کے اور گلبرگا کے ڈسٹک کے امت مسلمہ کو یہ اطلاع دی جاری ہے کہ شہر گلبرگا کے اندر چودہ تاریخ یعنی آنے والا سنڈے کو ایک عظیم و شان کانفرنس کا جمیت ایڈیز گلبرگا کی جانی سے نخاط کیا گیا ہے جس میں ہندوستان کے مشہور معروف علماء کرام تشریف لارہے ہیں جس میں خابل ذکر جناب بدی الزماء مدنی حضور اللہ شیخ عبدالغفار صلفی جو بنارہ سے تشریف لارہے ہیں اور شیخ عمران محمد صلفی جو کلکتہ کے رہنے والے ہیں اور اس کانفرنس کا عنوان جو رکھا گیا ہے دور حاضر کو نظر رکھ کر جس عنوان کا رکھا گیا ہے اس میں جو تحفظ انسانیت کے نام پہ کانفرنس ہونے جاری ہے جو آج کے تاریخ میں وقت کی اہم ضرورت ہے میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں یہ جو ہے کانفرنس میں تشریف لائے اور اس کا کانفرنس کا ٹائمنگ جو ہے مغرب کے ساتھ شروع ہے اور اس کا ایڈرس جو ہے اول جورگی روڈ مجید آدم کے ٹھیک سامنے جو جین ہوسٹل گراؤنڈ ہے اس میں رکھا گیا ہے میں بلا تفریخ مذہب ملت کو گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں تشریف لائے اور بالخصوص خواتین کیلئے بھی پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے اور اس کانفرنس میں میں سمجھتا ہوں گلبرگاہ یادگیر اور بیدر ڈسٹک کے تمام لوگ بھی یہاں جمع ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں گلبرگے کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا استفادہ کرے اس کو کانفرنس ہے اور اس کانفرنس کو کامیاب کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین وسامین اور خواتین اسلام آنے والی چودہ تاریخ یعنی چودہ جنوری دوہزار چوبی سیسوی بروز اتوار با اخباد نماز مغرب بمقام جین ہاشٹل گراؤن بروبرو مسجد آدم اہل احدیس اورڈ جبرگی روڈ گلبرگاہ ایک عظیم الشان کانفرنس بنام تحفظ انسانیت کانفرنس مناقض ہونے والی ہے اس کانفرنس کے اندر ملک کے مشہور علماء اکرام تشریف لارہے ہیں اور اہم اہم اناوین پر خطابات ہوں گے آپ احباب سے معدبانہ اپیل ہے کہ زیادہ زیادہ تعداد میں اس پروگرام میں شریک ہوں اور پروگرام میں خطبہ کی تقاریف کو سن کر کے اپنے قلوب اور ایمان کو منغر فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین والسامعین اللہ کے فضل و کرم سے چودہ جنوری بروز اتوار بعد نماز مغرب تحفظ انسانیت کانفرنس رحمت نگر مسجد آدم کے متسل جمعیت اہل احدیث گلبرگا کی جانب سے منقد کیا جا رہا ہے جس میں ملک کے مشہور علماء اکرام فضلت الشیخ ودو الزمہ مدنی حفیظ اللہ فضلت الشیخ عبدالغفار صلیح حفیظ اللہ اور فضلت الشیخ عمران احمد صلیح حفیظ اللہ تشریف لار ہیں لہذا آپ لوگوں سے پرخلوص گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوست حباب کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں ایک دور تھا کہ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لئے ہزاروں میل کا سفر تے کرتے تھے لیکن آج الحمدللہ والمہ چل کر کے آپ کے شہر میں دین کی باتیں آپ کو سنانے اور پہنچانے کے لئے تشریف لارہے ہیں لہذا اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پیاسے کو کوئن کے پاس جانا چاہیے لیکن آج معاملہ الٹا ہے کہ کوئن ہی پیاسے کے پاس چل کر کے آ رہا ہے لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ضرور و ضرور اس پروگرام میں شامل ہوں دین اور ایمان کی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں سمات فرمائیں اور سمات فرما کر کے اپنے ایمان کو ان باتوں سے جلا بخشیں دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور آپ لوگوں کی حاضری کو اللہ رب العالمین یقینی بنائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات جمعیت علیہ دیس گلبرگاہ کی جانب سے ایک بہترین کانفرنس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے ماشاءاللہ کانفرنس کا عنوان بھی بہت خوب رکھا گیا ہے تحفظ انسانیت کانفرنس وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعیت نے ایک بہترین عنوان کا انتخاب کیا ہے انشاءاللہ جتنے بھی لوگ اس اجلاس میں اس کانفرنس میں شریک ہوں گے کافی فائدہ انہیں حاصل ہوگا معلوم ہو کہ یہ کانفرنس چودہ جنوری کو بروز اتوار بعد نماز مغرب جین ہسٹل گرونڈ نزد مسجد آدم اول جیورگی پر واقع ہونے جا رہا ہے تو میں اب تمام حاضرین گزاج کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں اپنی شرکت کو لازمی بنائے اور بہت بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کانفرنس میں شریک ہونے والے علماء ہندوستان کے معروف علماء اکرام ہیں میری مراد فضل الشیخ بدیعوز زمان بدنی حفیظ اللہ جو کہ بہترین عالم دین ہے اور خاص کر کہ اس موقع پر وہ مفتی جماعت کے نام سے جو ہے جانے جاتے ہیں اور ساتھی فضل الشیخ عبدالغفار صلفی حفیظ اللہ بھی اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں جن کو سارا ہندوستان بلبلے جمعیت کے نام سے یاد کرتا ہے ساتھی فضل الشیخ عمران حمد صلفی حفیظ اللہ بھی تشیف لا رہے ہیں جنہیں وقت اور حالات کے حساب سے خطاب کرنے کا ملکہ حاصل ہے تو بہترین علماء کرام کا انتخاب جمعیت نے کیا ہے معلوم ہو کہ اس پروگرام میں شریک ہونے والے لوگ بہت دور دور سے آ رہے ہیں یعنی زلہ بجاپور سے زلہ یادگیر سے زلہ بیدر سے انشاءاللہ والعزیز اس پروگرام میں سارے لوگ شریک ہوں گے اس ملکہ پر ایک چیز میں ضرور ارز کر دوں یہاں صرف مردوں کے لئے انتظام نہیں کیا گیا ہے بلکہ خواتین کے لئے بہترین پر دے کے معقول انتظام کیا گیا ہے اور جتنے بھی لوگ رہیں گے انشاءاللہ مغرب سے لے کر اشارت تک دل جمعی کے ساتھ پروگرام میں شریک رہیں گے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے جمعیت پروگرام کی اختصام پر آپ تمام لوگوں کے لئے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور بی ضرور اپنی شرکت کو لازمی بنائیں گے اور اس اجلاس کو اپنی شرکت کے دریئے کامیاب بنانے ہی کوش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام علی رسول کریم محترم ناظرین اور سامعین تحفظ انسانیت کانفرنس بتاریخ 14 جنوری دوہزار چوبیس بروز اتوار بعد نماز مغرب مناقض کی جا رہی ہے زیر احتمام جمعیت اہل حدیث گلبرگا کی جانب سے اس میں ملک کے مشہور و معروف علماء کرام تشریف لا رہے ہیں فضلت الشیخ بدیود زمان مدنی اسی طرح فضلت الشیخ عبدالغفار صلیفی اور فضلت الشیخ عمران احمد صلیفی حفظہم اللہ کے خطابات رہیں گے آپ ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کانفرنس میں اپنی آنے کو اور اپنی تشریف لانے کو یقینی بنائیں اور تاکہ اس کے ذریعے دین کے معلومات حاصل کر سکیں اور اس میں خصوصی طور پر میں تمام کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اس میں تشریف لائیں اہل گلبرگا والوں کو بیدر والوں کو یادگیر اور بیجاپور والوں سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ بڑی کانفرنس مناقض کی جا رہی ہے جمعیت اہل حدیث گلبرگا کے زیر احتمام لہذا تمام اسے بلا تفریق مذہب و ملت کے میں دعوت دیتا ہوں کہ اس کانفرنس میں تشریف لائیں اور دینی معلومات میں اضافہ کریں اس کا پتہ ہے جین ہسپٹل گرانڈ روبرو مسجد آدم اول جورگی روڈ پر ہے تو یہ کانفرنس چودہ جنوری دو ہزار چوبیس کو بعد نماز مرق مغرب مناقض ہوگی جزاکم اللہ و احسن الجزا صلی اللہ برکاتہ چودہ جنوری دو ہزار چوبیس بھرو جیت وار جین ہسٹل گارڈن مزید آدم کے اپوزٹ میں جمعہ تحلیز کے زیر اعتمام ایک کانفرنس تحفظ انسانیت کے نام سے انعقاد کیا جارہا ہے تفصیلات مجھ سے پہلے بھی بتا چکے ہیں جب تک دنیا میں انسانیت کا تحفظ نہیں ہوتا تو سمجھئے امان و سکون کو خائم کرنا مشکل ہے اگر امان و سکون کو دنیا میں خائم کرنا ہے تو سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ انسانیت کی تحفظ ہونا اسی مدد نظر رکھتے اسی پر کہ ایک تحفظ انسانیت کا کانفرنس انعقاد کیا گئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ انسانیت کی تحفظ سب سے اہم بات ہے تو میں تمام گلبرگاو یادگیر اور ویجاپور کے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ طعدد میں اس کانفرنس میں شریک ہو اس کانفرنس کا وقت ہے شروعاتی وقت بعد نماز مغرب انشاءاللہ دس بجے ختم ہوگا اور بعد کانفرنس کے تمام شرکہ کیلئے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے جو باہر سے آئیں گے اور یہ لوکل والے تمام کیلئے کھانے کا انتظام ہے اور کھلوس اور اتمنان کے ساتھ آپ حصہ لیجیے اور انشاءاللہ تمام بہتر انتظامات کیے گئے ہیں خواتین کیلئے بھی اور جینس اور لیڈیس دونوں کیلئے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم